نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامائین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں اپنے رب کائناس سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائناس سب کو صحت منتان دروس اور لمبی زندگی آتا فرمائے ہم سب کی ہر مشکل و پریشانی و تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لئے وہ عطا فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین ماشاء اللہ سے آج آج رجب المرجب کا آخری رات ہوگی اور آخری دن تھا اور آج شبان الممارک کا چاند نظر آئے گا اور شبان کا مہینہ شروع ہو جائے گا یہ مہینہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت رکھتا ہے پیارے آقا کا مہینہ کہتے ہیں اللہ پاک کا رجب المجرب مہینہ تھا تو وہ ختم ہو گیا اور آج شبان کا مہینہ شروع ہو جائے گا شبان کا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے یا آپ شبان المبارک شروع ہو چکا ہے چاند نظر آ گیا اس کی خبر سنتے ہیں تو فوراں ہی آپ اس وظیفے کو پڑھ لیجئے گا اور آپ کو پوری چاند رات بھی ہے کہ آپ پوری چاند رات کو بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ رات کو نہ پڑھ سکے تو پوری رات آپ فجر کی نماز سے پہلے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں مگر پڑھتے وقت دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے پورے وظیفے کو پڑھ کے اٹھنا ہے درمیان میں نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے نہ ہی فون استعمال کرنا نہ ہی اٹھنا ہے پورے وظیفے کو پڑھ کے اٹھنا ہے آپ نے پوری رات میں یا فورا ہی چاند کی جب خبر سنتے ہیں تو فورا ہی پڑھ لیں یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ کے پاس رب کائنات غیابی دولت عطا فرمائے گا اور اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی ساری زندگی بدل جائے گی آپ ساری زندگی دولت میں کھیلیں گے آپ کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی ساری زندگی آپ بہت سارے وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں اور آپ کی مرادیں آپ کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی تو آپ اس وظیفے کو لازمان پڑھ لیجئے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز رب کائنات اپنے حکم سے آپ کی تمام حاجتیں تمام مرادوں کو پورا عطا فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز اور آپ نے اس وظیفے کو جب پڑھنے لگنا ہے تو کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھنا ہے تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لئے دعا کر سکوں اور پھر آپ کو وظیفے کی بھی اجازت مل جائے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچے تو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمان کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے گا تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسئلہ جتنی بھی مرادے ہیں جتنی بھی حاجات ہیں ان سب کے لئے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں رب کائنات اپنے حکم سے آپ کی تمام حاجتیں تمام مرادوں کو پورا عطا فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہیں یا وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں کسی کام کے لئے یا محفل ملاد کے لئے بلوانا چاہتے ہیں یا کہ قرآن پاک آن لائن مجھ سے پڑھنا چاہتے ہوں تو ویڈس اپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ ویڈس اپ اور ووئیس میسج کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اگر کوئی بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈس اپ اور ووئیس کال کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں اور آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے اچھی نیت رکھ کے کرنا ہے کہ رب کائنات قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے اِنَّا مَلَعَمَالُ بِنِّيَّاتِ کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی نہیں اچھا ہوتا چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لے جتنی مرضی کوشش کر لے ہمیں اس کا عجر اس کا پھل اچھا نہیں ملتا اور پختہ یقین رب کائنات پر رکھ کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے یہ نہیں سوچنا یہ کیسے ہوگا کس طرح ہوگا آپ نے صرف وظیفہ پڑنا اور باقی سب اس پہ چھوڑ دے وہ کیسے کیسے موجزات عطا فرمائے گا آپ کی زندگی میں کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے آپ اس وظیفے کو کسی بھی وجہ سے مت چھوڑیے گا اس وظیفے کو جیسے ہی آپ کو ویڈیو ملے اور چاند کی آپ کو خبر ملے شبان کے چاند کی تو آپ نے فوراں ہی پڑھ لینا ہے اور پوری رات میں بھی آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے اس وظیفے کو جس مقصد کے لیے بھی پڑھنا چاہیں گے تو پڑھ سکتے ہیں آپ نے اور آپ اس کو یقین کامل کے ساتھ پڑھئے گا کہ کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور پانچ وقت کی نماز کی پبندی تو آپ نے پوری زندگی لازمن رکھنی ہے رب کائنات کے آگے سجدہ لازمن کیا کرے پانچ وقت کی پبندی لازمی کیا کریں یہ مہینہ قسمتوں کو بدلنے والے شروع ہونے لگا ہے آج رات جو بیمار ہونے والے ہیں یا جنہیں دولت ملنی یا جتنی بھی زندگی میں مشکلیں پوری سال میں ہونے والی ہیں تو یہ مہینہ شروع ہونے لگا ہے تو جیسے ہی شروع ہو تو آپ نے اپنی تمام مرادوں کے لیے دعا مانگنی ہے رب کائنات انشاءاللہ انشاءاللہ اولا عزیز اپنے پیارے محبوب کے صدقے اپنے حکم سے آپ کی تمام زندگی کی پریشانی آخاجات مرادوں کو پورا عطا فرمائے گا سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو دل چاہے درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر درود ابراہیمی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں آپ نے ویڈیو کو پورا دھیان اور توجہ کے ساتھ سننا ہے سمجھنا ہے پھر وظیفے کو کیجئے گا ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کر کے سنے چھوڑ چھوڑ کر کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ کے طرف سے وظیفے میں کوئی لفظ کم یا زیادہ ہو جائے تو بھی آپ میں وہ عجر وہ پھل نہیں ملتا اسی لئے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے نہ اپنی طرف سے کسی لفظ کو کم کرنا ہے نہ ہی کسی وظیفے کو بڑھا کر پڑنا ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ درد پاک پڑھ لیا تو آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک مرتبہ پڑھ کے آپ نے یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو اس کو آپ نے سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھنا اس کے ساتھ ہی آپ نے اللہ سمد اللہ ہس سمد اللہ ہس سمد اس کو آپ نے یارہ مرتبہ ٹائم پڑھنا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کو آپ نے سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھنا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ کے ساتھ ہی سورہ کوسر سورہ کوسر کو بھی آپ نے ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے دوبارہ بتاتی ہوئے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے ساتھ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک مرتبہ پڑھا اور اس کے ساتھ ہی یا فتاح ہوں سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھا اس کے ساتھ ہی اللہ حسومد اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ ٹائم پڑھا اس کے ساتھ ہی سات مرتبہ سیون ٹائم ہی اس کو پڑھنا ہے اس کے ساتھ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ کے سورہ کوسر ایک مرتبہ پوری پڑھ کے آپ نے وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا درود پاک پڑھ کے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کر لینا اپنی مرادوں اپنی حاجتوں اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آپ نے اپنے رب کائنات سے خوب دعائیں کرنی ہے اور دعاؤں میں مجھے بھی لازمان یاد رکھنا ہے جتنی بھی حاجتیں جتنی بھی مرادیں ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ علیہ عزیز رب کائنات اپنے پیارے میں حبوب کے صدقہ سے اور اپنے حکم سے تمام آپ کی مرادوں کو پورا عطا فرمائے گا آپ کی حاجات کو پورا عطا فرمائے گا آپ کی مشکل و پریشانیوں کو دور عطا فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ علیہ عزیز آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ